الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر اہل سنت کا پہلا سفر مدینہ دعائے جانشن اتار یارب المصطفی جو کوئی ٹوئنٹی ون صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کا پہلا سفر مدینہ پڑھیا سن لے اسے بار بار حج و زیارت مدینہ نصیب فرما اور اس کو بے حساب بخش دے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندے خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد آسووں کا ہار حکایت کراچی کے خوش نصیب زائر مدینہ نے سفر حج سے پہلے اپنے گھر محفل کا احتمام کیا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شرکت کی دعوت دی محفل کے آغاز میں ان حاجی صاحب کو رشتہ داروں وغیرہ نے پھولوں کے گجرے پہنائے اس بابرکت و پرسوز محفل میں ان حاجی صاحب کے ایک بڑے عاشق رسول دوست بھی موجود تھے جو ہی حاجی صاحب پھولوں کے گجرے پہنے محفل میں حاضر ہوئے تو وہ دوست اپنی پلکوں میں انمول موتیوں کا ہار لیے بیٹھے تھے اپنے حاجی دوست کو پھولوں کے گجرے پہنے دیکھ کر اپنی پلکوں میں چھپے آنسوں کے سمندر کو روک نہ سکے اور بے قابو ہو کر بلک بلک کر رونے لگے بند ٹوٹ گیا اور آنسوں کا دھارہ بہ نکلا یہ پرکیف منظر دیکھ کر اس عاشق مدینہ کے دل میں حسرت بڑھ چلی تھی کہ آہ میرا دوست سفر حج پر جا رہا ہے اور میرے پاس حاضری مدینہ کے اسباب نہیں کاش میں بھی حاضری مدینہ کی سعادت پاتا یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کے برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے جب ان حاجی صاحب کو حج کے لیے رخصت کرنے کی گھڑی آئی تو وہ مدینے کا سچا عاشق اپنے حاجی دوست کو الودا کرنے کے لیے بھی گیا اس عاشق مدینہ کا کہنا ہے میں بڑی رشک و آس یعنی امید بھری نظروں سے مدینے جانے والے خوش نصیب عاشقان رسول کو صفینہ مدینہ یعنی بحری جہاز میں سوے مدینہ جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا آہ صد ہزار آہ پھر میں اپنا بے قرار دل تھامے واپس گھر کی طرف چل پڑا سالوں گزر جانے کے باوجود اب تک ان زائرین مدینہ کی خوشیوں کا منظر مجھے یاد ہے زائرِ طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے تو مدینہ کو اب جا رہا ہے آہ جاتا ہے مجھ کو رولا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر آئے میٹھا مدینہ با عدب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا پیارے پیارے اسلامی بھائیو اپنی پلکوں میں آنسوں کا ہار لیے دل میں شمع عشق رسول جلائے اپنے قلب و جگر میں آرزو مدینہ کا چراغ روشن کرنے والا وہ حقیقی عاشق مدینہ جس نے اپنی کوششوں سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو مدینہ کا دیوانہ بنا دیا ہے اس مرد قلندر کا نام شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رسوی زیائی دامد برکات امال آلیہ ہے ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ باٹتے اکثر عشق تیبہ میں دیکھو تو لگتے ہیں سرشار میرے مرشد ہیں اتار میرے مرشد ہیں اتار انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد واہ کیا بات ہے مدینہ کی پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ علماء اہل سنت تو ہوتے ہی عاشق رسول ہیں رئیس اور تحریر حضرت علماء مولانا ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکز مزلس شورا کے مرہوم رکن حاجی زمزم اتاری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا حیدراباد پاکستان میں ایک مرتبہ علماء ارشد القادری صاحب ایک مزید میں بیان کے لیے تشریف لائے تو محراب یا اس کے قریب دیوار پر لگے مکتبت المدینہ کے اس ٹیکر واہ کیا بات ہے مدینہ کی پر نظر پڑی تو ایک دم مدینہ پاک کی محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے پھر اسی پرسوز انداز میں فرمایا کہ جس کی تحریر میں ایسا اثر ہے تو اس شخص میں کیسا سوز ہوگا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ شاہ تم نے مدینہ اپنایا واہ کیا بات ہے مدینہ کی اپنا روزہ اسی میں بنوایا واہ کیا بات ہے مدینہ کی سفر حج اے عاشقان رسول سفر حج و زیارت مدینہ بڑا کیف و سرور والا سفر ہے اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو اپنا پیارا پیارا حرم کعبہ شریف منہ عرفات و مزدلف شریف اور کعبے کے کعبے سبز سبز گمبت کے جلبوں سے مشرف فرمائے یقین مانیے یہ سفر جتنی بار نصیب ہو کم ہے اللہ پاک نے اپنے پاک گھر خانہ کعبہ میں ایسی کشش رکھی ہے کہ یہاں سے لوٹنے کو جی نہیں چاہتا وقت رخصت گویا ایسا لگتا ہے جیسا بچہ ماں کی گود سے چھینہ جا رہا ہو اور مدینہ تو مدینہ ہے مدینہ کی تو کیا ہی بات ہے کون سی آنکھ اس کے دیدار میں بہتی نہیں کون سا دل اس کی یاد میں تڑپتا نہیں کس مسلمان کے دل میں حاضری بار بار خیر سے حاضری نصیب ہو وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو کسی طرف دل کے میلان کو محبت کہتے ہیں اور اگر یہ محبت شدت پکڑ لے تو اسے عشق کہتے ہے جس سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کی ہر شئے اچھی لگتی ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں عاشق مدینہ اے عاشقان اتار بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا محمد علیہ سطر قادری رضو زیائی دامت برکات العالیہ نے لاکھوں مسلمانوں کو مدینہ پاک کی محبت اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا جھام پلایا ہے آپ واقعی عاشق مدینہ اور حقیقی عاشق رسول ہیں بلکہ اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرما ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام بھی آپ کو عاشق مدینہ اور سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر کہتے ہیں آپ کے دل میں امیر اہل سنت کی محبت مزید بڑھانے کے لیے دو علماء کرام کے تاثرات اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں ہن کے مشہور علم دین شہزادہ خلیفہ آلہ حضرت غازی ملت حضرت مولانا سید محمد حاشمی میاں اشرفی جیلانی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں میرا علیاس قادری صاحب سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے جس مدینہ کو چھوڑ کر ہمارے آباؤ اجداد ہندوستان میں اسلام پھیلانے تشریف میں نے وہ پورا مدینہ علیاس قادری کے سینے میں دیکھا ہے وہ مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں بقی میں لیٹ نہ چاہتے ہیں صحبہ اکرام علی مردوان کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں ان کا عشق رسول تمنا مدینہ محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج ہے میں دعا گو سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا ہو رب کے ڈر سے وہ رونا رولانا تیرا وجد میں ذکر تیبا پہ آنا تیرا جام عشق نبی وہ پلانا تیرا میرے ساقی کا شربت سلامت رہے مفتی سکھر حضرت علامہ مولانہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب مدد ذلہ علی فرماتے ہیں اللہ پاک حضرت امیر اہل سنت کا بھلا کرے جنہوں نے دعوت اسلامی کے نام سے ایسی دینی اصلاحی جماعت قائم فرمائی جس سے ہزاروں لاکھوں افراد وابستہ ہو کر اپنی زندگی اتباع شریعت میں گزار کر اور دلوں کو حب سرکار صلی اللہ علی وآلی سلم سے سرشار کر کے اپنے سینے کو مدینہ بنائے ہوئے ہیں عشق نبی ملا ہے دل پھول سا کھلا ہے مسلک میرے رضا کا اتار نے دیا ہے صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد عاشقوں کی عید اے سبز گمبت دیکھنے کی عارض رکھنے والو کسی نے سچ کہا ہے کہ مدینہ جانے کے لیے پیسوں کی نہیں سچی تڑپ کی ضرورت ہے جب بندہ حاضری مدینہ کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو حاضری کے رستے خود بنتے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے مالدار پیسے والے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور حقیقی دیوانہ مدینہ دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں ایسا ہی کچھ عشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کے ساتھ ہوا آپ کو بچپن ہی سے ناتخانی اور حاضری مدینہ کے کلام پڑھنے سننے کا شوق تھا دعوت اسلامی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کی محفلیں سجاتے تھے بالخصوص مفتی آزم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ علیہ کا یاد مدینہ میں ڈوبا ہوا کلام بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم دل سین کلیجے سے لگانے نہ دیا لائٹس بند کر کے پڑھتے محفل میں موجود آشقان رسول پر خوب رقت تاری ہوتی اور بڑا پرکیف منظر ہوتا بلاخر وہ سہانی گھڑی تشریف لے ہی آئی فورٹین ہنڈیڈ چودہ سو ہجری بابو طابق نائنٹین ایٹی انیس سو اسی عیسوی کی بات ہے کہ امیر اہل سنت کے بعض دوست جو عرب شریف میں رہتے تھے انہیں امیر اہل سنت کی قلبی کیفیات کا کچھ اندازہ تھا انہوں نے مل کر امیر اہل سنت کو اپنے خرچ پر حاضری مدینہ کی خوش خبری سنائی عساس پہ جیتا ہوں کہتے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینہ میں سرکار بلاتے ہیں حاضری مدینہ کی خوش خبری ہوا کچھ یوں کہ امیر سنت کے بچپن کے ایک دوست 1973 1973 عیسوی میں مدینہ پاک شفٹ ہو گئے تھے کچھ عرصے بعد مزید چند دوست بھی حرمین طیبین حاضر ہو گئے ایک مرتبہ آپس میں بیٹھے دوستوں میں سب سے پہلے مدینہ پاک حاضر ہونے دوست نے سب سے کہا الحمدللہ ہم سب نے مدینہ پاک کی زیارت کر لی ہے لیکن ہمارے ایک دوست اب تک مدینہ پاک حاضر نہیں ہو سکے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب مل کر ان کے آنے جانے کی ٹکٹ کا انتظام کریں میرا گھر مدینہ پاک میں حرم پاک کے قریب ہے مسجد نبوی شریف کی توسی کے بعد اب وہ مکان بھی مسجد شریف میں شامل ہو گیا ہے جب امیر سنت مدینہ پاک آئیں گے تو ان کا قیام میرے گھر پر ہو جائے اور مکہ پاک میں حاضری کے دوران مکہ میں رہنے والے دوست کے ہاں قیام ہو جائے یوں صرف آنے جانے کی ٹکٹ کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا اس وقت پاکستان سے مدینہ شریف کے ٹکٹ کا خرج پانچ ہزار ریال تھا سب دوستوں نے آپس میں رقم ملائی اور یوں امیر اہل سنت کی حاضری مدینہ کی صورت بنی آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے اپنے عاشق زار پر کرم فرما دیا اور الحمدللہ بخیر و آفیت عمرے کا ویزا مل گیا مدینہ پاک کی حاضری کی خوش خبری کیا تھی گویا انمول نعمت کا حصول تھا اتار خوشی سے پھولے نہ سماتے آتے جاتے تھے ان کو ٹکٹ بک کرنے کا فرمایا انہوں نے جس ائر لائن میں ٹکٹ بک کی امیر اہل سنت اس میں سفر نہیں کرنا چاہتے تھے اللہ پاک کی رحمت سے کافی کوشش کے بعد محنت رنگ لے آئی اور جس فلائٹ کی تمنہ تھی وہ بھی پوری ہوئی اور ٹکٹ بک ہو گئی اللہ کا کرنا دیکھئے کہ جس وقت امیر اہل سنت کی فلائٹ اڑی اس سے کچھ ہی دیر قبل وہ ائر لائن بھی روانہ ہوئی جس میں اس سے پہلے امیر سنت کی ٹکٹ بک ہوئی تھی جدہ شریف پہنچ کر اطلاع ملی کہ اس ائر لائن میں آگ لگنے سے تمام مسافر فوت ہو گئے اللہ کریم اس حادثے میں فوت ہونے والے عاشقان رسول کی بے حساب مغفرت فرمائے گویا امیر اہل سنت مدینہ پاک کی حاضری کے لیے ہی بلائے گئے تھے جسے چاہا در پہ بلالیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تشویش دور کیجئے کراچی میں امیر اہل سنت کے بعد دوستوں کو جب اس جہاز کے حادثے کا پتا چلا تو وہ سمجھے کہ امیر اہل 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 کے گھر اول ٹاؤن مٹھا در آئے جب امیر سنت کو اس معاملے کی کسی طرح خبر پہنچی تو آپ نے اپنے دوست کے ذریعے کراچی میں یہ خبر بھیجوائی کہ الحمدللہ میں بخیر و آفیت جدہ شریف میں ہوں پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب کبھی سفر کریں تو خیریت سے اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ کر اپنے گھر اطلاع کر دینی چاہیے تاکہ والدین و دیگر عزیزوں کو کسی قسم کی تشویش نہ ہو ونہ ممکن ہے کہ کسی وجہ سے وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہوں اور رابطہ نہ ہونے کی صورت میں تشویش میں مبتلا ہوں اللہ پاک ہمیں ایمان اور آفیت سے سبز سبز گمبت کے سائے میں شہادت جنت البقی میں متفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ والوں کے انداز غالباً فائیو پانچ شوال مکرم فورٹین ہنڈیڈ چودہ سو ہجری کی مبارک گھڑی امیر اہل سنت جدہ شریف ائرپورٹ پر اترے تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کا لگیج گم ہو گیا ہے بڑی تلاش کے بعد بھی جب بیگ نہ ملا تو آپ یہ سوچ کر کہ جان کے بدلے بیگ چلا گیا بقیہ سامان یعنی ہینڈ کیری لے کر کسٹم روم سے باہر تشریف لے آئے اور جو دوست لینے آئے تھے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے مسئیبت پر ملنے والے عجر سے محرومی ہو جائے امیر اہل سنت کی پیاری پیاری سوچ پر قربان آپ اللہ پاک کے مقبول بندوں میں سے ہیں دوسرے وطن میں پہنچتے ہی سامان کھو جانا کتنی بڑی پریشانی کا سبب ہے یہ وہی جان یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے بہت بڑے ولی اللہ حضرت سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں ایک شخص حضر ہوا اور ارز کی کہ چور میرے گھر میں داخل ہو کر تمام مال چورا کر لے گیا ہے آپ نے بڑے حکمت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا یہ مقام شکر ہے کہ چور آیا اور مال چورا کر لے گیا اگر شیطان چور بن کر آتا اور معاد اللہ تمہارا ایمان چورا کر لے جاتا تو پھر کیا کرتے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین زبا پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبر آیا نہیں کرتے صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد اپنے دل میں حاضری مدینہ کی تڑپ رکھنے والو ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ وقت کیسا سوہانہ ہوگا جب ہم ایسی گاڑی پر سوار ہوں جو مدینہ منورہ کی طرف روان دوان ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ کچھ دیر بعد ہم واقعی سچ مچ مدینہ پاک میں داخل ہو جائیں گے وہ سبز سبز گمبت کے جلوے وہ مسجد نبوی شریف کے پر رونق مینار وہ حرم مدینہ وہ سنہری جالیاں اور ریاض الجنہ کا حسین و دلکش منظر آ کاش عوام میں ریاض الجنہ مشہور ہے لیکن درست رودت الجنہ ہے میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا جس وقت کروں گا میں دیدار مدینہ کا آنکھوں سے لگا لوں گا اور دل میں بسا لوں گا سینے میں اتاروں گا خار مدینہ کا اے عاشقان رسول حقیقی عاشق مدینہ امیر اہل سنت کراچی سے مدینہ منورہ کے ارادے سے چلے تھے یوں حالت احرام میں نہیں تھے کیونکہ جو مکہ پاک کے ارادے سے میقات میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے امیر اور منفرد سفر تھا کہ اس کو کما حق ہو یعنی جس طرح اس کا حق ہے تحریر میں لانا قریب بانا ممکن ہے کیونکہ حقیقی دیوانہ مدینہ کی دل کی کیفیات کو الفاظ میں کیسے سمویا جا سکتا ہے البتہ اپنے انداز میں سفر مدینہ کا حال پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان دنوں عرب شریف میں بڑی گرمی تھی گویا صورت بھی فضائے عرب کی خوب برکتیں لے رہا تھا امیر اہل سنت جس کار میں سوار تھے وہ ائر کلیشن تھی اور باہر سخت لو چل رہی تھی لیکن حقیقی دیوانہ مدینہ کی دل کی کیفیات بیان سے باہر تھی ائر کنیشن کار میں بیٹھنے کے باوجود آپ بار بار کار کا شیشہ کھول کر سہرہ عرب کی فضا سے لطف اندوز ہوتے عاشقوں کے دیار محبوب سے اس طرح کے عاشقانہ انداز کوئی نئی بات نہیں کوچہ محبوب کے ذرے ذرے سے الفت و محبت ہوتی ہے آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمول تجھ کو اے ہوا تُو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا بہرحال گاڑی سوئے مدینہ جا رہی ہے اور ناشریف چل رہی ہے کیونکہ زندگی کا پہلا سفر تھا کبھی خوشی اور کبھی دل میں حیبت ہوگی کیونکہ انقریب عاشقوں کی بستی مدینہ پاک میں حاضری ہے کس بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری کا قصد ہے بہرحال دیوانگی کے بھی اپنے انداز ہوتے ہیں ہمیں کبھی بھی کسی دیوانگی پر اعتراض اور برے خیال کو دل میں نہیں لانا چاہئے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس عظیم دولت سے محروم رہیں نہ کسی کے رکس پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے مدینہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے یہ الفت و محبت کا حسین انداز کسی معمولی شہر یا معمولی جگہ سے نہیں بلکہ یہ اس شہر مدینہ سے پیار کا اظہار ہے جو سب شہروں کا بادشاہ اور یہاں تشریف فرما ہونے والے سارے نبیوں کے شہنشاہ ہیں نبیوں میں جیسے افضل و آلہ مصطفیہ شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا یوں تو مدینہ میں بے شمار خوبیاں ہیں مگر حصل برکت کے لئے یہاں صرف پانچ بیان کی ہیں نبی روئے زمین کا کوئی ایسا شہر نہیں جس کے مبارک نام اتنے ہوں جتنے مدینہ پاک کے نام ہیں بعض علماء نے ون ہنڈڈ سو ایک سو تک نام لکھے ہیں نمبر مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علی وآل 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 سلیم کا مبارک دل سکون پاتا نمبر تری یہاں کا گرد و غبار اپنے چہرے انور سے صاف نہ فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں نمبر فائیو سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآل 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 نے مدینہ میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ یہاں مرنے والے کی آپ شفاعت فرمائیں گے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ یہ رنگی فضائیں یہ مہ کی ہوائیں معتر معمبر ہے سارا مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گمبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ زیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ اتار آئے دوبارہ مدینہ مدینہ آنے والا ہے مدینہ کے دیوانوں ذرا دل تھام کر سنیئے کیونکہ اب وہ گھڑی آیا ہی چاہتی ہے جب حقیقی عاشق مدینہ سچ مچ مدینہ منورہ جیسے حسین و دل کا شہر میں داخل ہونے لگا اس سے پہلے کہ امیر اہل سنت کی گاڑی مدینہ پاک کی نور بار حدود میں داخل ہو آپ نے گاڑی چلانے والے اپنے دوست سے فرمایا کہ میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شہر مدینہ میں داخل نہیں ہونا چاہتا لہذا جب مدینہ پاک میں داخلے کا وقت آ جائے تو مجھے پہلے بتا دینا شاید خیر خواہی وہمدردی کی بنا پر یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کس طرح پیدل اس گرمی کے عالم میں مسجد نبوی شریف پہنچیں گے اس دوست نے آپ کو مسجد نبوی شریف کے پاس آ کر بتایا یہ لیجئے آ گیا مدینہ اور یہ رہا سبز سبز گمبد کیا سبز سبز گمبد کا سہانا کیسا ہے پیارا پیارا انوار یا چھما چھم برسائیں عبر پہم پر نور سبز گمبد پر نور ہر منارہ مرہبا صد مرہبا سامنے سبز سبز گمبد جگ مگاتا نور برساتا چمک رہا تھا یہ سننا تھا کہ دیوانہ مدینہ وارفتگی و شوق میں جھومتا ہوا یہ کہتا ہوا گاڑی سے اترا کہ میرا سامان آپ سنبھالیں میں تو جن کے لئے آیا ہوں ان کے پاس جا رہا ہوں امیر اہل سنت کیف و سرور کے عالم میں بغیر چپل ہی گاڑی سے نیچے تشریف لائے اترنے کو تو اتر گئے لیکن مدینہ پاک میں سبز سبز گمبس سے سورج بھی خوب فیضان لے رہا تھا گرمی اور لو شریف کی ایسی حاضری تھی کہ گویا خاک مدینہ پر کوئی چل کر تو دکھائے جیسے ہی آپ نے زمین پر پاؤں رکھا تو تپش کی شدت پنڈلیوں سے اوپر تک محسوس ہو رہی تھی زمین پر پاؤں رکھنا دشوار تھا زندگی میں کبھی ایسی تپتی زمین نہ دیکھی تھی بلاخر آپ نے اپنے گلے سے سفید رنگ کا رمال اتارا اور اس کو زمین پر بچھا لیا چند قدم اس پر چلتے اور پھر رک جاتے واروں قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جان نو یہ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے مدینہ پاک میں ننگے پاؤں رہنا کیسا مدینہ کے دیوانوں عاشق مدینہ کی اپنی آقا اور مولا کی بارگاہ میں حاضری کا یہ تصوراتی منظر بڑا سوک افضاء ہے کہ آقا کی مبارک گلیوں میں چپل بھی نہیں پہننی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ صحابہ کرام علی مردوان بھی تو عاشق رسول تھے مگر وہ تو مدینہ میں چپل پہنتے تھے ہم ان سے بڑھ کر عاشق رسول تو نہیں ہو سکتے تو عرض یہ ہے کہ واقعی ہم صحابہ کرام علی مردوان سے بڑھ کر عاشق رسول نہیں ہو سکتے لیکن اگر کوئی مدینہ پاک کی محبت و تعظیم میں چپل نہیں پہنتا تو شریعت میں اس سے منع بھی نہیں کیا گیا بلکہ یہ اس بابرکت مقام کا عدب ہے اور مبارک مقام پر پاؤں سے جوتے اتارنے کا ثبوت تو قرآن کریم میں موجود ہے جیسا کہ پارہ سکسٹین سورہ طوحہ آیت نمبر ٹوال میں ہے ترجمہ کنز ایمان بے شک میں تیرا رب ہوں تو تُو اپنے جوتے اتار ڈال بے شک تُو پاک جنگل طوا میں ہے حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر قرآن نور العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں عدب کے لیے جوتا اتارنا سنت نبوی ہے پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا مدینہ میں ننگے پاؤں کرون مالکیوں کے عظیم پیشوا عزت امام مالک رحمت اللہ علیہ زبردست عاشق رسول تھے آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی ہو دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے مست مئے الفت ہے مدہوش محبت ہے فرزانہ ہے دیوانہ دیوانہ ہے فرزانہ الفاظ معنی مست یعنی گم مئے الفت یعنی محبت کی شراب فرزانہ یعنی اقل مند کہاں وادی توا کہاں شہر مدینہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو ملک شام میں تور پہاڑ کے قریب واقع پاک جنگل توا اس لیے مقدس و بابرکت جگہ تھی کہ وہ انبیاء اکرام علیم السلام کے گزرنے کا مقام تھا انبیاء اکرام علیم السلام کی گزرگاہ کا جب یہ مقام ہے تو جہاں سارے نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کم و بیش ٹین دس سال تک ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما رہے اور اب بھی اپنے مبارک جسم کے ساتھ وہیں تشریف فرما ہے اس مقام کی شان و عظمت کا کیا کہنا و و و ساری کائنات کا مدینہ نبی ال انبیاء صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی رہائش گا ایک روایت کے مطابق و و و باز انبیاء کرام علیم السلام کے مزارات مبارک بھی ہیں جب مدینہ میں سارے نبیوں کے وادی توا میں کلیم اللہ سے خطاب ہوتا ہے اور مدینہ طیبہ میں حبیب اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی توا تشریف لائے جبکہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو مدینہ پاک حجرت کا حکم دیا گیا الغرض مدینہ پاک کی عظمت و شان بیان کرنا ہمارے بس کا کام نہیں شہنشاہ سخن مولانا حسن عزا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بنا شہنشین خسرو دو جہاں کا بیان کیا ہو عز و و قار مدینہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہیں حسن افتخار مدینہ عاشقوں کے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حشت خلد آئیں وہاں قصب لطا فت کو رضا چار دن برسے جہاں عبر بہاران عرب الفاظ معنی حشت یعنی آٹ خلد یعنی جنت قصب لطافت یعنی تروتازگی لینا عبر یعنی بارش بہاران عرب یعنی عرب کی بہار ایک اور شاید نے بڑی پیاری بات کہی ہے جب سے قدم پڑے ہیں رسالت معاب کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا قدسی بھی چومتے ہیں عدب سے یہاں کی خاک قسمت پہ جھومتا ہے مدینہ حضور کا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد امیر امیر اہل سنت کی سنہری جالیوں پر حاضری اے عاشقان رسول مدینہ کی دھوب شریف کی اسی زوردار حاضری کے ساتھ عاشق مدینہ امیر اہل سنت مزد نبوی شریف علی صاحب حض صلی اللہ میں داخل ہوئے جدہ شریف سے مدینہ پاک کی حاضری کے دوران گاڑی میں مفتی آزم ہند رحمت اللہ علی کے کلام کا یہ شیر دھارس بندھا رہا تھا تھے پاؤں میں بے خود کے چھالے تو چلا سر سے ہشیار ہے دیوانہ ہشیار ہے دیوانہ اے سبز سبز گمبت کے دیدار کی تڑپ رکھنے والو ذرا غور تو کیجئے ایک عام مسلمان بھی جب پہلی بار حاضری مدینہ کی سعادت پاتا ہے تو خوب خوشیاں مناتا ہے پھر جب اس بندہ مومن کی میراج کا وقت آ پہنچے اور وہ اس ہریال سبز سبز گمبت تلے جسے ساری زندگی تصویروں میں دیکھا ناتوں میں سنا خوش نصیبوں نے خواب کی وادیوں میں چوما ہوتا ہے وہ این جاگتے میں سامنے اپنے جلوے لٹا رہا ہو تو کیا حسین منظر ہوتا ہوگا سبحان اللہ کیا پرلطف وہ منظر ہوگا جب حقیقی عاشق مدینہ نے اس سبز سبز گمبت اور نور بار مینار کا دیدار کیا ہوگا اس وقت قلب پکار ہوئی ہوگی پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار رو کیے سر کو رو کیے ہاں یہی انتہان ہے جن عاشقان رسول نے عاشق مدینہ امیر اہل سنت کی ذریعے سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآلی 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 کی بارگاہ میں سلام ارز زندگی میں پہلی بار سنہری جالیوں پر حاضری وہ بھی اس دیوانگی کی کیفیت میں مرحبا صد مرحبا حال دل بیان کرنے کے بعد آپ واپس مڑے تو وہی دوست جو آپ کو جدہ شریف سے لائے تھے مسجد نبوی شریف میں موجود تھے پھر آپ واپس اپنی قیام گا جو کہ مسجد نبوی شریف سے قریب ہی تھی وہاں تشریف لائے واپس آ کر جو آپ کے آنسوں کا بند ٹوٹا تو وہ جلد رک نہ سکا ہر عاشق رسول کی پہلی حاضری مدینہ کی کچھ نہ کچھ خاص کیفیات ہوتی ہیں کسی نے خوشی خوشی دیدار کی خوش خبری پائی تو کوئی روتا ہوا آیا اور روتا ہی رہا دیوانگی مدینہ کا ہر وہ انداز جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو وہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور یہ سعادت کی بات ہے اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علی وآلی وآلی سچے عاشقوں کے صدق عشق مدینہ وعشق شاہ مدینہ صلی اللہ علی وآلی وآلی کی لا زوال نعمت عطا فرمائے ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں ہے اسی کی عطا میں مدینے میں ہوں یا رسول خدا میں مدینے میں ہوں تم نے بلوا لیا میں مدینے میں ہوں میری معراج ہے میں یہاں آ گیا میں مدینے میں ہوں محبوب کو منانے کے نرالے انداز پیارے پیارے اسلامی بھائیو عاشقوں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں کسی نے وقت کے عظیم الشان بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علی کو حاضری مدینے منورہ کے دوران مسجد نبوی شریف میں فقیرانہ لباس پہنے کندے پر مشکیزہ اٹھائے زائری نے حرم کو پانی پلاتے دیکھ کر کہا کہ آپ غزنی کے شہنشاہ نہیں یہ کیا حال بنا رکھا ہے جواب دیا میں شہنشاہ ہوں مگر غزنی میں اس دربار میں تو شہنشاہ بھی فقیر و گدا ہوتے ہیں پوچھنے والے کو یہ دیوان کی بھرا جواب بہت ہی پیارا لگا کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ مصر کا شہنشاہ شاہی کرو فر اور روب و داب کے ساتھ چلا آ رہا ہے اس شخص نے بڑھ کر کہا آپ نے اتنی بڑی جسارت کی مدینہ پاک کی حاضری اور یہ شاہی دب دب جو جواب مصری شہنشاہ نے دیا وہ بھی سنیری حروف سے لکھنے کے قابل ہے شاہ مصر بولا اے سوال کرنے والے یہ بتاؤ یہ بادشاہی کس ہستی نے عطا کی یقینا مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہی عنایت فرمائی ہے لہذا شاہی تاج و لباس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تاکہ دینے والا اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ لے جس دم سوے طیبہ سفر ہو آنکھیں تر ہو پھٹتا جگر ہو اور عطا ہو سوزش سینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے سامنے جب ہو گمبد خزرا قلب و جگر ہوں پارا پارا بہن نکلے اشکوں کا دھارا یا اللہ میری جھولی بھر دے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد عاشق مدینہ کی مدینے سے باکمال محبت پیارے پیارے اسلامی بھائیو روایت میں ہے من احب شیع اکثر ذکر ہو یعنی انسان جس جس جیس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کسر سے کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ امیر سنت کے فیضان سے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول ذکر مدینہ کرتے ہی رہتے ہیں امیر سنت کی مدینہ پاک سے محبت کی مثال اس زمانے میں ملنا دشوار ہے آپ نے بچوں کی زبان پر بھی ذکر مدینہ جاری کر دیا آپ کی دن رات کی مسلسل کوششوں سے بنائی گئی دنیا اسلام کی سب سے بڑی اصلاحی اور دینی تحریک دعوت اسلامی اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں عاشقان رسول کے سینوں میں شمع عشق رسول جلانے اور سنت عام کرنے میں مصروف عمل ہے الحمدللہ یہ دینی تحریک کم و بیش اٹی شعبوں کے ذریعے قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہی ہے آئیے اب آپ کو اس عاشق مدینہ امیر سنت کی محبت مدینہ سے رچے بسے ہوئے انداز سے چند ایسے شعبوں کے نام بیان کروں جن کے نام ہی میں ذکر مدینہ اور یاد مدینہ کا خوب اظہار ہے اسلامی لٹریچر لکھنے والے شعبے کا نام المدینہ العلمیہ مدنی مراکس مساجد کا نام فیضان مدینہ درس نظامی عالم کورس کروانے والے مدارس کا نام جام قرآن کریم حفظ ناظرہ مفت کروانے والے مدارس کا نام مدرس المدینہ اردو سمیت کمو بیش تھرٹی سے زائد زبانوں میں اسلامی کتابیں پرنٹ کر کے دنیا بھر میں دین کا پیغام عام کرنے والے ادارے کا نام مکتب المدینہ بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم دینے والے اسکول کا نام دار المدینہ اردو انگریزی اور بنگلہ زبان میں نیکی کی دعوت عام کرنے والے سو فیصد اسلامی چینل کا نام مدنی چینل اور دینی و دنیا وی معلومات سے مالا مال علم دین سیکھنے کا لا جواب و بے مثال سوال و جواب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ اللہ پاک ہمیں اخلاص و استقامت کے ساتھ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں عملی طور پر حصہ لینا نصیب فرمائے عاشق مدینہ کی عشق مدینہ سے بھرپور ایک بے مثال دعا کاش گناہ بخشنے والا خدا غفار مجھ گناہ گار کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علی وآلی 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 کے تفیل معافر ما دے اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک جب تک زندہ رہوں عشق رسول صلی اللہ وآلی 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 میں گم رہوں ذکر مدینہ کرتا رہوں نیکی کی دعوت کے لیے کوشہ رہوں محبوب صلی اللہ اللہ وآلی 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 کی شفاعت پاؤں اور بے حساب بکشا جاؤں جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ اللہ وآلی 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 کا پڑوس نصیب ہو آہ کاش ہر وقت نظارہ محبوب میں گم رہوں اے اللہ پاک اپنے حبیب پر بے شمار درود و سلام بھیج ان کی تمام امت کی مغفرت فرماؤ آمین یا الہی جب رضا خواب گران سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفی کا ساتھ ہو واہ کیا بات ہے مدینہ کی جاری ہے الحمدللہ امیر سنت کے پہلے سفر مدینہ کی پہلی قسط مکمل ہوئی اگلی قسطیں بھی انشاء اللہ منظر عام پر آئیں گے امیر سنت کے مدینہ پاک میں معمولات امیر سنت کی اپنے پیر و مرشد سے پہلی ملاقات امیر اہل سنت کی حکایات مدینہ امیر اہل سنت کی علماء کرام سے یادگار ملاقات ہیں امیر اہل سنت کا پہلا سفر حج ماں مکہ سے مدینہ کا سفر امیر اہل سنت کی مدینہ پاک سے جدائی صلو علی حبیب صلو اللہ علیہ محمد مدینہ